بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تو کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ رسولیاں یا پانی کی تھیلیاں یا اس کے اندر چب بھی بن چکی ہے تو پہلے نے پتہ جب اس کے اندر کوئی رسولی بغیرہ بنے گی تو آپ اس کو پکڑ کے اس کی جولی کو چیک کریں گے تو وہ اتنی زیادہ جولی بھاری نہیں ہوگی چکی ہے تو آپ کو پکڑ کے چیک کرنے سے آپ کو ہاتھ سے اس کو پکڑ کے چیک کرتے ہیں تو باتیں تو فیل ہوگا جیسے اندر جو نا اس کے چھوٹی چھوٹی سی پلے ہیں گولیں بڑی ہوئی ہیں یا کوئی بغیرہ بنو ہوگا ہے ٹھیک ہے سا سا ایسے فیل ہوگا آپ کو تو دوسرے نمبر پر اگر 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 اس کے اندر پانی کی تھیلیاں بنی ہوئی ہیں تو پھر آپ کو پانی کی تھیلیاں تو پھر اس کو جوڑی ایسے بنی ہوگی جیسے اس نے انڈے کے لیے بلکل تیار ہے ٹھیک ہے لیکن وہ تھیلنے کے لیے جولی لٹک جائے گی تو پھر ایسے فیل ہوگا جیسے بلکل انڈوں سے انڈوں پر تیار ہیں لیکن وہ بھی انڈے نہیں دیتی تو وہ بہت نرم ہوگی آت سے آپ چیک کرتے ہیں تو بلکل نرم جیسے پانی کو آج جو کہ زہر پارے کے دار بلکل نرم پکڑیں گے نرم ہوگی اور تیسرے نبر پر اگر اس کے اندر چربی بنی ہوگی ہے تو وہ بھی جولی باری ہوگی ٹھیک ہے وہ بھی جولی باری ہوگی لیکن اس کو پکڑتے آپ چیک کرتے ہیں تو پھر وہ اتنی زیادہ نرم نہیں ہوگی ٹھیک ہے بہت زیادہ نرم تو ہوگی لیکن بہت زیادہ نرم نہیں ہوگی لیکن باری ضرور ہوگی لیکن نرم ہلکی سی نرم ہوگی آپ کو فیل ہوگا جیسے نا یہ جیسے کھلیاں پڑی جاتے ہیں گلٹ بان جاتے ہیں اس طرح آپ گلٹ سے فیل ہوں گے تو یہ نشانی ہیں اگر آپ خود سے چیک کریں دو تو اگر آپ کو یہ فیل ہو رہا ہے کہ اس کے اندر رسولینیں بنی ہوں تو انشاءاللہ وہ بھی میں نے پہلے ویڈیو بنا کے اپلیوڈ کیوں ہوں گے لیکن ننچربی کے حوالے سے بھی لیکن انشاءاللہ جو نہ ترتیب سے ہم بات کریں گے اس ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے اگر رسولینیں بنی ہوں تو اس حوالے سے اس کا کیا ٹریٹ جو باقی دو مسئلے ہیں وہ جلدی اللہ جو کہیں یہ جو رسولینوں والا مسئلہ ہوتا ہے یہ تھوڑا چا ٹائم لیتا ہے تو اگر تو آپ کو فیل ہو گیا آپ کو تسلیح ہو گیا کہ یار اس سے ہماری جو مادی ہے اس کی جولی کے اندر جو رسولینیں بن چکی ہیں تو اس کا کیا حال ہے آپ کو پنٹ ساز ٹوٹ سے ایک اوٹسن ملے گی رتن جود ٹھیک ہے جی آپ نے لینے نا اس کو آپ نے لا کے پورڈر کر لینے پیس لینے پیس کے آپ نے اس کے فل سائز کے کیپسل بار لینے فل سائز کے بار لینے یا پانسو میلی گرام کے بار لینے تو صبح و شام ایک ایک کیپسل آپ نے اس کو دینے آسات میں ہم نے پانسی سی سادہ پانی دے دینا ہے یہ کم از کام آپ نے دس سے پندرہ دن لگا تھا کنٹینو رکھنا ہے انشاءاللہ اسی دوران آپ کی مادی ہیں جو آنا وہ آپ کو نائنٹی پرسنٹ بہتر نظر آئیں گی اگر آپ کو فیل ہو رہا ہے کہ نہیں تھوڑی بہت کمی ہے بی بی تو آپ مزید آگے کنٹینو رکھ سکتے ہیں لیکن میکسیم پندرہ دن کے اندر جو آنا بلکل ٹھیک ہو جائیں گی لیکن اگر آپ کو فیل ہوتا ہے کہ نہیں یا ربی یا مزید کوئی کنجیش ہے تو آپ مزید اس کو آگے کنٹینو مزید آگے کنٹینو کر سکتے ہیں لیکن کم از کام آپ بغیر سوچے سمجھے بھی بلدانہ ڈیلی بیس بچہ ہے کہ یہ بغیر آپ کم از کام اور ہمارا تو مقصد جو ہوتا ہے نا وہ ہم تو ایک ہیلا کریں گے تو ہم تو ایک وسیلہ بنے ہوئے ہیں لیکن جو کسی بھی میڈسن کی کسی بھی دعائی کی کوئی اقاعت نہیں ہوتی کسی چیز کو ٹھیک رہے لے صرف اللہ پاکی ذات نے اس کے اندر شفاہ ڈالنی ہوتی ہے اور شفاہ جو ہوتی ہے وہ جس اعتماد کے ساتھ بروسے کے ساتھ آپ اس کو استعمال کرتے ہیں یقین کے ساتھ اسی آپ کے یقین کے اوپر کرتا ہے اس کے اندر کتنی زیادہ شفاہ ہے جتنا آپ کسی چیز کو آپ جو انا اتنی یقین کے ساتھ نہیں استعمال کریں گے تو اتنا ہی وہ آپ کو فائلہ بھی کام دے گی جتنا آپ پختہ یقین کے ساتھ کوئی بھی کام کرتے ہیں تو اتنا ہی اس کے اندر آپ کو فائلہ ہوتا ہے کچھ بھی آپ استعمال کرتے ہیں تو مکمل اعتماد کے ساتھ استعمال جائے کریں اور ویسے بھی میرے جو نقصہ یاد ہوتے ہیں اب محض وہ نقصہ یاد نہیں ہوتے وہ ہنڈر پرسنٹ جو نہ تسلی بخش ہوتا ہے کام تو استعمال کریں اور دعوی میں یاد رکھا کریں اجازت نجام اللہ حافظ